بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ناظرین اکرام اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے انسانی زندگی کے سارے شعبے ان تمام کے تمام شعبوں کے لیے اسلام کے اندر رہنمائی موجود ہے اسلام نے ہر ایک انسان کے حق حقوق مقرر کیے ہیں اسلام کے اندر ایک حق ایسا بھی ہے جو بندوں کے لیے خاص ہے یہ حق اتنا عظیم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہیں لیکن بندوں کا حق اس وقت تک معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ بندہ خود اپنا حق معاف نہ کر دے حقوق العباد میں ایک حق مال کا حق بھی ہے تو مسلمان کو حکم ہے کہ آپس میں تجارت اور صحیح طریقے سے مال کماؤ اور کھاؤ لیکن کسی کا مال ناحق اور غلط طریقے سے نہ لو ناحق مال کے لیندین میں سودی اور انٹریسٹ بیش بزنس بھی آتا ہے سود کے ذریعے سے جو بھی مال کم آیا گیا مال وہ حلال نہیں ہوتا لیکن آج اکثر کاروبار اسی بنیاد پر کھڑے ہیں بینک کا پورا کا پورا نظام اسی کے سہارے چلتا ہے یہ سسٹم کئی ساری پریشانیوں کی وجہ بنتا ہے جڑ بنتا ہے اگر ہم دنیا کے سطح پر دیکھیں عالمی پیمانے پر دیکھیں تو بہت سارے پریشانیوں کا مسئلوں کی جڑ کافی دکتیں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اسی سود کی وجہ سے اسی سودی سسٹم کی وجہ سے تو یہ سسٹم کیا ہے اسلام نے اس بارے میں کیا کہا ہے اور کیا رہنمائی کی ہے ہم جانیں گے آج اپنے مہمانوں کے ذریعے سے آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے موجود ہیں جناب زید پٹیل صاحب چیئرمن آئی پلس ٹی وی ساتھی دکتور محمد نصیم المدنی حفظہ اللہ وتولہ آپ کلیت اللغہ علیہ ربیہ مالے گاؤں کے آپ وائس پنسپل بھی ہیں اور ساتھ میں موجود ہیں مرزا احمد وسیم صاحب جو اسکولر ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے میں استقبال کرتا ہوں اپنے تمام مہمانوں کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ موضوع جو ہمارا ہے سعودی بینکنگ کے تعلق سے اس کے تعلق سے بلا توقف ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اپنے اس موضوع سعودی بینکنگ کے تعلق سے تو میرا سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ بینک کیا ہے جان لیا جائے کہ یہ بینک کیا ہوتا ہے اور اس کا سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے جیزید پٹیل صاحب الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والعالی وصابی اجمین اما بات لیکن بینکس کا سسٹم تو بہت پرانا ہے انسانی تاریخ میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو چل رہی ہے اس کے پیچھے ایک بہت نمبی کہانی بھی ہے کہانی اس طرح سے بھی ہے کہ جب لوگ اپنے گولڈ بیک گولڈ والی کرنسی گولڈ بیک نہیں گولڈ والی کرنسی یا کوئی کموڈٹی بیس کرنسی جیسے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کے دینات ہوتے تھے چاندی کے درہم ہوتے تھے اسی طرح الگ الگ سیولیزیشنز میں الگ الگ طرح کے کرنسی چلتی تھی کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کپر کی کرنسی تھی پیپر کی کرنسی تھی الگ الگ طرح کے کرنسی ہوتی تھی اور وہ کرنسی کو اگر پگلا دیا جائے تو وہ اس کی وہ انٹرنسک ویلی ہوتی تھی اندرونی ویلی ہوتی تھی لیکن اب یہاں سے سونے کے ٹکے اٹھا کے دوسری جگہ لے جاؤ تو اس میں کچھ دکت ہے کچھ پریشانی ہے تو لوگوں نے رہا ہوں اور وہ بینک اسی چیز کو دوسرے شہر میں ریٹرن کر دے گی تو تاکہ ایک آسانی ہو کمانسفر کرنے میں آسانی ہو پیمنٹ کرنے میں آسانی ہو یہاں میں دے رہا ہوں یہاں وہاں میری طرف سے پیمنٹ کر دو اور ہونا یہ لگا کہ بینک اس سونے کے بدلے میں ایک ریسیٹ دیتی تھی جو ریسیٹ دیتی تھی وہ ریسیٹ کو کرنسی نوٹ ہم کہتے ہیں آج وہ ریسیٹ کیا تھی کہ تمہارے اتنے گولڈ میرے پاس ہے تمہارے اتنا چاندی میرے پاس ہے اور یہ معاملہ چلنے لگا اس قدر کہ لوگ پر رسیب سے ہی کام کرنے لگے رسیب ہی یہاں سے وہاں کرنے لگے کہ یہ رسیب میری تم لے لو تمہاری وہ چیز میں نے خرید لیا اور یہ رسیب تم وہاں بینک سے کبھی بھی جا کے سونا لے سکتے ہو ہوتے ہوتے یہ معاملہ اتنا چلنے لگا کہ جو بینک پیچھے جو یہ چیز دیکھ رہی تھی جنہوں نے رسیب ایشو کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ لوگ جب اس چیز میں اتنے مشبول ہو گئے تو انہوں نے کہیں گولڈ بیکنگ کم کر دی گولڈ کی بیکنگ کم کر دی یعنی مثال کے طور پر ان کے پاس جب سو سونا تھا سو سو نی کے سکتے اس کے بدلے میں دو سو رسیب دے دی مارکٹ میں اب ہر تھوڑے دنوں بعد کیا ہونے لگا کہ جب سارے لوگ کبھی بینک پہ ایک ساتھ میں پہنچ گئے کہ چلو ہمارا سونا دے دو تو اتنا سونا تو تھا نہیں دو سو رسیب دے رکھے ہیں انہوں نے اور تھا سو سو انہیں کسی کے مثال کے طور پر کہہ رہا تو اب اتنا سونا ہے نہیں جتنی رسید ہولڈر ہیں اب سارے رسید ہولڈرز آ جائیں ایک ساتھ میں تو پھر کیا ہوگا ایسے ایک بینکس ڈروپ جاتی تھی and it was called a run on the bank یعنی بینک کے اوپر سب لوگ آ گئے اور بینک کے پاس اتنے دینے کے پیسے نہیں ہے تو بینکس نے مل کر ایک سنٹرل بینک بنائی کہ اگر مان لیجے کہیں ایک بینک کے لئے مشکل ہو تو سنٹرل بینک اس کو سپورٹ کرے گی اور سنٹرل بینک کے سپورٹ کی ویعہ ایسے کیونکہ سب لوگ ساری بینکس میں ایک ساتھ میں تو نہیں جائیں گے کسی ایک بینک میں جائیں گے تو سنٹرل بینک کیا کرے گی سپورٹ کرے گی اور سنٹرل بینک نے ریپو ریٹ تیہ کیا اور یہ ساری چیز تیہ کرنے کے بعد اس کا ایک ریٹ تیس کیا گیا کہ کتنا تم سونے کے بدلے میں کتنی تم رسید دے سکتے ہو اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا جس کے اندر فیائٹ کرنسی آ گئی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کی بیکنگ توٹلی ہٹا دی گئی اور بچ گئی کیا سپورٹ کرنسی تو یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے اور سودی نظام تو الگ الگ طرح سے مان لو ایک انڈیویجول منی لینڈر ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں قرض کے طور پر قرض کے طور پر پیسے دیتا ہوں تم واپس دو وہ منی لینڈرز ہی آگے جا کر بینک کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ دو تین کئی ساری کہانیاں ہیں جو ایک ساتھ میں ملی ہوئے ایک چیز تو وہ ہے جو سودی نظام جو چلتا ہے انسانی تاریخ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ سود کا کام کرتے تھے اور انفرادی طور پر کرتے تھے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا اور انسٹیٹیوشن کے طور پر یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ ہم سب کے لیے ایک سمجھنے علی بات ہے کہ سودی نظام میں بہت بڑا ایکپلویٹیشن ہے ابھی اس میں آپ نے جیسے یہ تھوڑا سا اس کی طرف رہنوبائی بھی پھر بھی میں واضح انداز میں پوچھنا جاؤں گا کہ یہ ان کا مقصد کیا تھا وجود میں آنے کا یہ کیسے وجود میں آنے مقصد اس کے پیچھے بنیادی مقصد کیا تھا دیکھیں مقصد ایک بات واضح ہے کہ انسانوں کو کیاپٹیل کی ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اب کسی کے پاس پیسے ہیں اور کسی کو ضرورت ہے تو بزنسز میں عام طور پہ کی ضرورت پڑتی ہے اب سود جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دیں گے سودی سسٹم سے دیں گے تو اس کو انسٹیٹیوشن کے طور پر پینک کا نام دیا گیا ہے لیکن وہ منی لینڈر بھی جو کام کر رہے ہیں جو انسان رادی طور پہ کیا کرتے تھے پہلے بھی تو یہ وہی کام کو انسٹیٹیوشن کے طور پہ کیا گیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ضرورت ہے وہ ضرورت کو پورا کر رہے ہیں اسلام نے کہا یہ ضرورت پورا کرنے کا ناجائز طریقہ ہے گلت طریقہ ہے حرام طریقہ ہے جائز طریقہ کیا ہے کہ مرابحہ کے طور پر اور مشارکت کے طور پر مداربہ کے طور پر یہ کئی سارے جو سسٹمز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جس کے بیسس پہ اسلامی بینکنگ چلتی ہے آج تو وہ سسٹمز ہیں جس کے ذریعہ آپ اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے مطلب رسک شیرنگ الخراجو بالزمان کہ نفع ہوگا تو رسک آف لاؤس کے ساتھ ہوگا سود میں کیا ہوتا ہے آپ کا نفع ہے نقصان ہے مجھے نہیں پتا مجھے تو میرا سود چاہیے جو سود منی لینڈر جو ہوتا ہے اسے تو اپنا سود واپس کا ہی ہے تو دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے فائدے کے لیے اس کو قائم کیا گیا تھا فائدے کے لیے لیکن فائدہ نہیں ہے حقیقت میں جیسے کئی کیسے دنیا میں ایسی دکھتی ہے کہ اس میں بظاہرن فائدہ دکھتا ہے لیکن اس میں بہت بڑا نکتان ہے کوئی چیز سلو پوائزن ہوتی ہے کوئی چیز زہر ہوتی ہے کوئی چیز جیسے شرابی کے ایک شرابی کو ایسا لگتا ہے میرا فائدہ ہو رہا ہے لیکن وہ برباد ہو رہا ہے تو سود بھی ایک طور پر سسٹم کو برباد کرنے والی چیز ہے جس مقصد سے قائم کیا گیا تھا وہ مقصد اس کا پورا نہیں ہوا ہے مقصد پورا ہوگا بھی نہیں وہ ایکسپلوائٹیشن والا سسٹم ہے ایک انسان ایک چیز ہے جس کہنا ایکسپلوائٹیشن ہے جس کہنا ایک ظلم ہے اور اسلام نے اس چیز کو بتایا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے یہ چیز کرنا حرام مرزا احمد وصیم صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ بینک کا سسٹم جو ہے کس طرح سے مکمل طریقے سے کام کرتا ہے اس کا کیا سسٹم کام کرنے کا کیا طریقہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تو جیسا کہ مہترم زید پٹیل صاحب نے بینک کی تاریخ پر مختصرا روشنی ڈالی اور وہ بینک کی تاریخ ہی سے ہم موجودہ بینکنگ سسٹم کو بھی سمجھ سکتے ہیں تو جیسا کہ ماضی میں ہوتا تھا کہ لوگ سونا اور چاندی بلطور امانت بینک کے پاس رکھ دیتے تھے بینک نہیں بلکہ اس کے معنی میں تو ساہوکار تھے ان کے پاس رکھ دیتے تھے یا منی چینجرز تھے اور وہی منی چینجرز جو ہے وہ اس کا قرض دینے کا کام بھی کرتے تھے تو آج کے بینکوں کا بھی یہی کام ہے لوگ ان کے پاس بطورے ڈیپوزٹ ڈیپوزٹ کا مطلب ہوتا ہے امانت ڈیپوزٹ جمع کر دیتے ہیں پیسوں کو یہ الگ بات ہے کہ اس ڈیپوزٹ میں بینک کو تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے جبکہ شران امانت کے اندر تصرف کا حق حاصل نہیں ہوتا لیکن بینک کو اس ڈیپوزٹ میں تصرف کا مکمل طور پر اختیار ہوتا ہے اور اس ڈیپوزٹ وہ ڈیپوزٹ جو ہے خود انسان کے ہاتھ میں بھی رہتا ہے یعنی انسان بھی اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے چیک لکھ سکتا ہے بلکہ آج کل تو بہت آسانی کے ساتھ بنیادی طور پر اسلام کی تعلیم کے بلکل خلاف ہے یعنی ایک امانت کی تعلیم لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے بات اس سے بھی بڑی ہے بات یہ ہے کہ جیسے ساہوکار کیا کرتے تھے وہ ہی کام آج کل بینک کر رہے ہیں تو بینکوں کے پاس مثال کے طور پر یہ پورا باقادہ قانونی طریقہ سے لیگل طریقہ سے کر رہے ہیں تو یعنی اگر مثال کے طور پر کسی نے میرے پاس سو روپے جمع کیے اور میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے نہیں لے رہا ہے تو میں نے وہ ماز اللہ کسی کو اس میں سے نبے ادھار دے دیئے کہ اگر واپس کبھی مجھ سے دس روپے مانگی گا تو میں دے دوں گا باقی کے پھر میں بعد میں دے دوں گا لیکن نبے میں نے اس کو کسی اور کو دے دیا اور اس کے پاس میری جانب سے رسید بھی ہے وہ اس رسید کو بھی استعمال کر رہا ہے وہ بھی اور میں نے جو کسی اور کو قرض دے دیا وہ بھی چل رہا ہے یعنی ساہوکار جو رسید دےیا کرتا تھا یا اسی طریقے سے بینک آپ کو جو بینک ایکاؤنٹ میں آپ کو پیسے دے رہا ہے وہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں اور جس شخص کو بینک ادھار پر دے رہا ہے وہ بھی استعمال کر رہا ہے ایک بات پیش کرنا چاہوں گا اسلامی نقطہ نظر سے تو جیسا کہ آپ نے بھی بات رکھ دی ہے ابھی اور کھل کر بات کریں گے کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو فائدہ نظر آتا ہے کہ کچھ پیسے اگر ہم نقصان کر کے کچھ پیسے دے کر کے مان لیجے پچاس ہزار کی رقم اٹھانی ہے اس میں اگر ایک ہزار روپے ہمارا مائنس ہو گیا دو ہزار روپے مائنس ہو گیا لیکن ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکتی جو امرجنسی ہمارے کام آیا تو اس اعتبار سے تو بینک کو ایک قابل مستحسن طریقہ دیکھتے ہیں ایک اچھا طریقہ دیکھتے ہیں بلکہ احسان مند نظر سے اس کو دیکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جی مرزا صاحب جی تو بنیادی طور پر یعنی یہ ہے کہ اگر یعنی یہ لوگوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں قرض کی لیکن وہ قرض کی جو ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ پوری طرح سے ایکسپلوائٹیشن پر بیس ہے بینکنگ کے سسٹم کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بینک جس وقت کسی کو قرض ایشو کرتا ہے یا اسی طریقے سے جن لوگوں نے ڈپوزٹ جمع کیا ان کو سود دیتا ہے انٹریس دیتا ہے تو وہ اپنی جیب سے کچھ نہیں لگا رہا ہوتا بینک اپنی جیب سے کچھ نہیں لگا رہا ہوتا وہ صرف دیجیٹل انٹریز کرنے کی دیر ہے کہ وہ کسی کے ایکاؤنٹ میں قرض چلا گیا ایکاؤنٹ بن گیا اس کا اور اس کے ایکاؤنٹ میں پیسہ چلا گیا تو بینکوں کا ایک ریزرگ ہوتا ہے جو انڈیا کے اندر صرف 3.5% ہے یعنی 3.5% کا مطلب اگر آپ 5% مان لیں موٹا موٹا تو 5% کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے آپ کے پاس 100 روپے جمع کیے ہیں تو آپ اس سے 2000 روپے بنا سکتے ہیں یہ بینکنگ کا سسٹم ہے تو یہ پوری طرح سے ایکسپلائیٹیشن ہے کہ بینک اپنی جیب سے کچھ نہیں دیتا ہے اور صرف حصول کرتا ہے ڈیپوزیٹر جو پیسہ اس کے پاس جمع کرتا ہے وہ اس کی خون پسینے کی گاڑی کمائی ہوتی ہے اسی طریقے سے قرض دار جو قرض چکاتا ہے اور اسی طرح سے اس قرض کے اوپر جو سوٹ دیتا ہے وہ بھی اس کے خون پسینے کی گاڑی کمائی ہوتی ہے لیکن بینک کچھ نہیں دے رہا ہے راضی ہے وہ تو خوش ہے کہ کم سے کم مجھے مل تو رہا آج کے زمانے میں کوئی کس کو اتنا پیسہ نہیں دیتا ہے یقین نہیں کسی پر دوسری بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ دنیا کے اندر واضح ہے کہ کتنے ہی لونز ہیں جو چکا ہے نہیں جا رہے ہیں لوگ نہیں چکا پا رہے لوگ بینک سے لونز لے لیتے ہیں لیکن پھر نہیں چکا پاتے اور وہ جس انٹریسٹ ریٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی جائز ریٹ ہے وہ جائز ریٹ بھی لوگ نہیں چکا پاتے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ دن بہ دن ان کی حالت خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ مطلب استحسالی نظام ہے پورے معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے جب بینک سو روپے سے دو ہزار روپے بنائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سو روپے کی ویلیو کو ڈاؤن کر رہا ہے جو سو روپے کی ویلیو ہے اس کو ڈاؤن کر رہا ہے اس لیے کہ وہ جب افرات زر ہو جائے گا منی کی سپلائی بڑھ جائے گی مارکٹ کی اندر تو منی کا جو ریٹ ہے زر کی جو قیمت ہے وہ خود با خود گھٹی چلی جائے گی اسی وجہ سے بینکنگ سسٹم جب سے دنیا میں رائج ہوا ہے اس وقت پیسے کی ویلیو مستقل گرتی ہے یہ بالکل ایک قانون ہے کی وجہ سے ہے جو کہ موجودہ دور میں پوری دنیا کل رہا ہے آگے چلتے ہیں ہم سوال لیں گے دوسرا سوال لیں گے شیخ سے شیخ دکتور محمد نصیم صاحب سوال یہ ہے کہ اسلام تعلق سے کیا کہتا ہے اسلام کا کیا نظام ہے سود اور سودی کاروبار کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے ہمارے حاضرین اور جو بھی دیکھ رہے ہیں پلس ٹی وی کو ان کو ضرور اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اسلام کا کیا کہنا ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کا پھیلا ہو چکا ہے اکثر لوگ اس سلسلے میں ملوث ہو چکے ہیں سودی کاروبار کے اندر یا سودی بینک سے قرض لینے میں ضرورت کے نام پر چھوٹی موٹی بڑی جیسی بھی ضرورت ہے لیکن سود لیا جا رہا ہے بسم اللہ والحمدلہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اس بات میں کسی بھی مسلمان کو شک نہیں ہے کہ سود اسلام میں حرام ہے اس پر اجماع ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں ہم دلائل میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ کوئی مختلفی مسئلہ نہیں ہے کہ سود حلال ہے یا حرام ہے اس پر ہر صاحب ایمان کا ایمان ہے کہ سود حرام ہے بہت ساری دلیلیں ہیں جیسے قرآن کریم کی آیت ہے آگے انہی آیتوں کے سلسلے میں اور اللہ تعالی آگے فرماتا ہے بے کو اللہ تعالی نے خرید و فروخ کو جائز اور حلال فرمایا ہے اور ریبا یعنی سود کو حرام فرمایا ہے تو دو ٹوک الفاظ میں اللہ رب العالمین نے سود کو حرام فرمایا اسی طرح سے آیت ہے اللہ تعالی سود کو مٹا دیتا ہے اس کی برکت ختم کر دیتا ہے محق سے مراد یہاں کئی ساری چیزیں ہیں ایک برکت اس کا مٹانا اس سے فقر و فاقہ کا آنا بہت ساری چیزیں ہیں آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذرو ما بقی من الربا انتنتم مؤمنین فا ان لم تفعلو فا اذنو بحرب من اللہ ورسولی جو لوگ سود کھاتے ہیں اور اس سے رک نہیں رہے ہیں اللہ رب العالمین ان سے اعلان جنگ کر رہا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کی لان اللہ آکل الریبا وموکلہ وشاہدائیہ وقاتبہ اللہ رب العالمین کی لانت ہو سود کھانے والے پر کھلانے والے پر جو اس پر گواہ بنے جو اس کی لکھا پڑھی کرے سارے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لانت ہو تو اس میں ہر وہ شخص داخل ہے اسی بھی طرح سے ڈاریک یا انڈاریک سودی کاروبار میں شامل ہے یا اس میں مدد کر رہا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے کی اشتنبو السبع المعبقات ساتھ خلاق کرنے والی چیزوں سے بچو انہی چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کی وَأَقْلُ الرِّبَا رِبَا کھانا سود کھانا یہ حلاق کر دینے والی چیزوں میں سے ہے بہت ساری دلیلیں ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ان دلیلوں کی تفصیلات میں جانے سے بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ اس بات پر اجمع ہے کہ سود کھانا حرام ہے اب سود کی بہت کئی ساری قسمیں ہیں جب سود حرام ہے تو اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری قسمیں حرام ہیں شیخیہ حقا میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہوں گا ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ ایک تہائی سے کم اگر ہے معاملہ تو اس وقت سود جائز ہو جائے گا یا ایک ہی اصولوس اصولوس کثیر کہہ کر کے کچھ لوگ جائز قرار دینے کوشش کرتے ہیں کہ سودی کاروبار میں اگر ایک تہائی سے کم سود کے آمیزش ہے تو وہ کاروبار جائز ہے تو جی بلکل اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے مطلق طور سے کہا بے یہ حلال ہے اور ربا حرام ہے اور یہ جو علف لام ہے الربا کے اندر علف لام الربا یہ عربی کا قائدہ ہے کہ یہ علف لام جو ہے جنس کے لیے ہے یعنی جنسے ربا حرام ہے چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس میں کم اور زیادہ کی پیغض نہیں ہے جہاں بھی سود آ جائے گا وہ حرام ہے بلکل چاہے تھوڑا سا ایک پرسنٹ بھی ہو تب بھی حرام ہے جی اور ایک بات اور کہی جاتی ہے شکر کہ دارِ حرب میں اگر ہیں دارِ کفر میں اگر ہیں تب ربا حلال ہے دیکھیں اس کا رت کیسے کرتے ہیں جی بالکل دیکھیں ہماری شریعت کے اندر جو چیز حرام ہے اس میں اصل یہی ہے کہ وہ ہر زیادہ حرام ہے اب دارِ کفر میں آپ ہیں اور کوئی ایسی سیچویشن آ رہی ہے جہاں پہ آپ مجبور ہیں مجبوری کی صورت میں مطلب مجبور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے سامنے اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ خلاق ہو سکتے ہیں آپ برباد ہو سکتے ہیں روڑ پہ آ سکتے ہیں وہ صورت جو خنزیر والے کی صورت ہے بلکل مجبوری میں مائتہ بھی جائز ہے تو اگر مجبوری ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو وہ ایک سرسنائی مسئلہ ہے ورنہ اگر مجبوری نہیں ہے تو فقط دارِ حرب میں ہونے کے ویسے کوئی چیز حلال نہیں اب کیا آپ دارِ حرب میں ہیں تو کیا شراب حلال ہو جائے گی دوسری جو حرام چیزیں ہیں کیا وہ حلال ہو جائیں گی وہ ایسے سود بھی ہے تو مجبوری کی اگر صورت بنتی ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے ورنہ دارِ حرب اور دارِ اسلام سے خلت اور حرمت پر اس کے اصل کے حکم پر فرق نہیں پڑتا ہے جی جی شیف جید پڑیل صاحب آپ سے سوال ہے کی سود کے کیا کیا نقصان ہو سکتے دنیاوی طور پر آپ دنیاوی طور پر روشنی ڈالیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ اخری بھی کیا نقصان ہیں وہ بھی دیکھیں گے جی دیکھیں دنیاوی طور پر کئی سارے نقصان ہوتے ہیں سود سے اور میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتانا چاہوں گا مثال یہ ہے مان لیجئے کہ کسی کے تارے سے ایک چھوڑی ہے وہ چھوڑی لوگوں کی گردن پر رکھتا ہے کہتا ہے کہ جیب خالی کرو تو وہ گردن پر تو ایک بار رکھے گا ایک بار جیب خالی کر لے گا ایک بار اس کو کندال کر دے گا لیکن مان لوگ ایک ایسی چھوڑی ہے جس سے آدمی پیڑی در پیڑی لوگوں کو یعنی کندال رکھنے کا ایک سسٹم ہے کیسے معاملہ ہے دیکھیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیں پیسہ جو ہے دنیا میں مال اور دولت کم لوگوں کے پاس زیادہ مال ہے میں آپ کو اس کا فگر یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے جو ٹاپ ٹین پسنٹ لوگ ہیں جو رچسٹ لوگ ہیں ان کے پاس دنیا کے ایٹی فور پسنٹ ایسٹ یعنی ایٹی فور پسنٹ جو ایسٹ ہے وہ دس ٹکا لوگوں کے ہاتھ میں اس میں بھی ٹاپ ون پسنٹ کے ہاتھ میں تو بہت بڑا اس کا حصہ ہے اور جو آدھی دنیا نیچے کی آدھی دنیا ہم نیچے کی سکتی پسنٹ کی بات کریں جو سب سے غریب آدھی دنیا ہیں ان کے پاس ون پسنٹ بھی نہیں ہے راؤن فگر کے لئے ون پسنٹ آ رہے ہیں اب یہاں پہ یہ جو آدھی دنیا ہے ان میں ایسے بہت سائے لوگ ہو سکتے ہیں جو بزنس کر سکتے ہیں کوئی کاروبار کر سکتے ہیں کوئی آئیڈیا ہے ان کے پاس لیکن پیسہ نہیں ہے پیسہ کس کے پاس ہے وہ چند امیر لوگوں کے ہاتھ میں اب وہ دیں گے تو سعودی سسٹم سے دیں گے بینکنگ نظام سے سعودی سسٹم کے ذریعے دیں گے اور سعودی سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پورا کے پورا رسک کس کے اوپر ہے ہنڈر پسنٹ رسک کس کے اوپر آپ بتائیے جو لینے والا ہے کس کے اوپر ہے پیسہ لینے والے پر ہے کہ اس کو ہنڈر پسنٹ تمہارا پروفٹ ہوا لاؤس ہوا تمہیں تو پیسے لائکے دینا ہی ہے اب کیا ہوگا معاملہ کہ ہنڈر پسنٹ رسک جب اس کے اوپر ہے تو بہت سائے لوگ بزنس شروع نہیں کر پاتے ہیں اب اگر مان لو کہ جیسے وہ چھوڑی جو چور کے ہاتھ میں وہ لے لی جائے اس کے ہاتھ سے مطلب جو سوت کی چھوڑی ہے جو چند امیروں کے ہاتھ میں ہیں وہ ان کے ہاتھ سے وہ سوت کی چھوڑی اگر لے لے تو کیا کریں گے ان کے پاس پیسہ تو ہے وہ رکھے اس پیسے کو تو ایسے رکھے نہیں بیٹھیں گے اگر وہ سوت کی چھوڑی ان کے ہاتھ سے لے لی جائے تو وہ کیا کریں گے اس کو انویرسٹ کریں گے اس کو پروفٹ شیرنگ بیسس پیس دیں گے کہ پروفٹ ہو لاؤس ہو یہ سسٹم ہوگا شیرنگ کا اس کے اندر کیا ہوگا دونوں کے اوپر لاؤس ہوگا دونوں کے اوپر پروفٹ کا چانس ہے دونوں کا لاؤس کا بھی چانس ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میڈل کلاس میں تھے ہیں بزنس شروع کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ سارے جو لوگ ہیں انہیں کیپٹل نہ ہونے کے وجہ سے اور آپ جب بینک کی آئیڈز دیکھوں گے بہت حمد دلانے کی کوشش کی جاتی ہے تم لوگ بڑھو آگے بزنس شروع کرو اور بزنس اچھے سے کرو سود کا سود بھی دو لیکن حقیقت کیا ہے یہ ہے کہ یہ سکیرنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بزنسز نہیں سٹارٹ ہو پاتے کتنے سارے بزنسز سٹارٹ ہو کے وہاں پہ کلاپس ہو جاتے ہیں کیونکہ سود کا انٹرس کا برڈن ان کے اوپر آیا تو ایک طرح سے جو غریب ہوتا ہے پہلے سے وہ اور زیادہ غریب ہو جاتا ہے اور ان کے بیچے کا جو گیاپ ہے وہ بڑھتا ہے بہت سارے اور پرابلمز ہیں جیسے سائیکلیکل ریسیشن جو ہوتا ہے وہ سائیکلیکل ریسیشن جو کہتا ہے نا ریسیشن یہ سائیکل ہے وہ سائیکل کو گھوم کر کے واپس آنا ہے جیسے سائیکلیکل ریسیشن ہوتا ہے جو ایکانومی میں آتا ہے پرائیسز بڑھتے ہیں انفلیشن جو چیزوں کے جو پرائیس ہے وہ بڑھنے میں بجاہ یہ ہوتی ہے کہ منی کی ویلیو گھٹی جاتی ہے سودی سسٹم کی وجہ آج 1950 میں جو پیسے کی ویلیو ہوتی ہے اور آج 2022 میں جو پیسوں کی ویلیو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا فرق ہے کہ بھائی تبھی کہ دس روپے آج کا کیا ہے آج تبھی تو دس روپے بہت بڑی چیز تھی اور آج دس روپے کی کیا ویلیو دہی تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ جو انفلیشن ہوتا ہے اس کے اندر بھی بنیادی وجہ یہ سودی نظام ہے اور ایسے بہت ساری وجوہاتیں جس کی بہت سے ہم دیکھتے ہیں اکانومی کے لئے ڈیزاسٹر ہے اور جو کنٹریز نے سودی نظام کو بریک کیا ایسے بھلے ہی تھوڑا کیا ان کو اس کا بینفٹ ملا یہ تو جو باتیں ہم نے کی ابھی تو یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں سمجھدار جو لوگ ہیں وہ ان کو تو سمجھائی جا سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے لیکن وہ زد پر رہتا کہ ہمیں سود لینا ہے اور وہ اس کے ہزار فائدے گناہ دیں گے اور اپنی مجبوریہ گناہ دیں گے ایسے لوگوں کو کس طرح سے قائل کریں کیونکہ لینے والا یہی اور انہی کی وجہ سے بڑھتا ہے یہ سودی معاملہ ہم لوگوں کو ان کا بھی پرابلم سمجھنا چاہیے اور ہمارے پاس ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کیسے انٹریس فری کرد دیا جا سکے کیسے کیسے پروفٹ شیرنگ پر بزنس ہو سکے اب ہوتا کیا ہے نا ایک آدمی نے ایک بار کسی کو کرد میں پیسے دیا اب سامنے والا پیسہ لے کر واپس نہیں دیا جب ایک آدمی کے ساتھ ایسا ہوا دو کے ساتھ ایسا ہوا تین کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک سٹیج آتا ہے وہ لے ارے میں کسی کو نہیں دوں پھر اس کے بعد کوئی ضرورت مند اس کے پیسے ہے ہے وہ ہو سکتا ہے سواب بھی کمانے کا جذبہ ہے لیکن پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ دے نہیں رہا ہے کیوں نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ اس کے اندر اس کے اندر کیا ہو گیا معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ اس کے اندر مایوس ہو گیا اسی طرح بزنس کے اندر مان لو کہ پروفٹ شیرنگ میں کسی کے ساتھ بزنس سٹارٹ کرے پیسے انویسٹ کیے انویسٹ کرنے کے بعد کیا ہوا سامنے والا پیسے لے کے چلا گیا اس نے چیٹنگ کیا تو اس کے بعد میں انویسٹمنٹ بیس بزنس بھی سوٹنے لگتے ہیں اب ضرورت کیا ہے اگر ہم اس چیز کو باتوں سے آگے ایکشن تک لے آنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے ایسی باڈی ہونی چاہیے ایسے چاہے آپ کہیے ٹریٹ جو کامرس کی باڈی ہو ہاں چیمبر آف کامرس ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں سنیسٹ چیمبر آف کامرس ہو تو اگر سوال میرا شیک مرزا احمد وسیم صاحب یہ سعودی بینکنگ کے نقصان کے بارے میں بھی جیسے کہ ہم نے بات کی تو ان سارے نقصان ہونے کے باوجود سعود کا اتنا نقصان ہے پھر بھی اس کی سرویس اگر ہم لے رہے ہیں اگر اس کی سرویس ایک مسلمان ہونے کے ناتے کیونکہ مسلمان کے لئے تو سعود جڑ سے ہی آرام ہے اس کی چھوٹی رقم ہو بڑی رقم ہو تو سعودی بینکنگ کی سرویس لینا کس حد تک سہی ہے تو چونکہ یہ نظام بنیادی طور پر باطل نظام ہے سعودی نظام ہے استحصالی ظلم پر مبنی نظام ہے تو نہ اس نظام کی سرویس لینا جائز ہے اور نہ اس نظام کی سرویس کرنا جائز ہے تو اس نظام میں جوب کرنا یہ بالاتفاق تمام علماء جو ہے اس کو حرام کہتے ہیں اور البتہ علماء نے ضرورت کے تحت ضرورت کے تحت بینکوں میں ایکاؤنٹ کھلوانے کی اجازت دی ہے لیکن ضرورت کا مطلب سمجھنا ضروری ہے ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ضرورت کی حد تک رکھیں یہ حالت استراری ہے کہ انسان کو پیسے کی حفاظت کے لیے اور اسی طریقے سے بہت سارے ٹرانزیکشنز کے لیے بہت ساری ضروریات کی وجہ سے اس کو بینک میں ایکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے حفاظت کی بات میں تو حفاظت کا ہی مسئلہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کا تو حفاظت کے طریقے تو اور بھی ہو سکتے ہیں تو بینک ہی کیوں جی بالکل میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ضرورت کا مطلب سمجھنا چاہیے پہلے کہ ضرورت کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی مثال کے طور پر آدمی اگر جان جا رہی ہو تو اس کے لیے سور کھانا جائز ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے معاملہ استرار کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تو آدمی اگر واقعیتاً سمجھتا ہے کہ اس کے لیے بلکل ضروری ہے تو پھر وہ بینکنگ کی سرویسز استعمال کرے جس کے پاس دوسرا راستہ ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہو کہ جس کے پاس دوسرا راستہ موجود ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بینک کی سرویسز لے آواز آئی اصل میں جو علماء نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ بلوا وغیرہ کی وجہ سے کہ بہت زیادہ یعنی یہ چیز عام ہو گئی ہے اور اس کے بغیر آدمی کے آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے گی تو یہ اس طرح کی حاجت ہے جس کو ضرورت کے لیول پر اتار دیا گیا اس کے لیے بہت سارے قوائد ہیں بہت سارے شرائط ہیں بوابط ہیں کہ حاجت کبھی کبھی ضرورت کی سطح پر اتار دی جاتی ہے تو یہ اس طرح کی حاجت ہے کہ اگر انسان بینک سے بلکل اپنے آپ کو کاٹ لے تو بہرحال اس کی زندگی میں مشکلات آئیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ٹرانزیکشنز نہیں کر پائے گا دکتور نسیم صاحب اس سلسلے میں آپ بھی کچھ بتائیں کہ کس حد تک سائی اس سلسلے میں میرے پاس کئی ساری تفصیلات ہیں جن کو اگر ہمارے ناظرین نے نہیں سمجھا تو اس میں وہ کنفیز ہو کے رہ جائیں گے اس لیے تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے اور غور سے سنجھ دیجئے دیکھئے بینک سے بینک کے ساتھ ہم جو معاملہ کرتے ہیں ایک بینک ہے ایک ہم ہمارا جو معاملہ بینک کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی ایک نوعیت کا نہیں ہوتا ہے بینک جو سرویسز ہمیں دیتا ہے ان کی بہت ساری قسمیں ہیں تو ہم نہ تو مطلق طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینک کے ساتھ بلکل بھی معاملہ کرنا جائز نہیں ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلق جائز ہے اس میں تفصیل کرنا ضروری ہے دیکھئے بینک جو ہمیں سرویسز دیتی ہے اس میں ایک سرویسز تو یہ ہوتی ہے کہ ہم بینک میں ڈیپوزٹ کرتے ہیں ڈیپوزٹ کرتے ہیں یہ پہلی صورت پھر ڈیپوزٹ کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں اس پر میں آگا پہلی صورت یہ ہے ہمارے معاملے کی بینک کے ساتھ کہ ہم کوئی چیز ڈیپوزٹ کریں بینک کے پاس دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کوئی چیز ڈیپوزٹ نہ کریں بلکہ دوسرے طریقوں سے ہم بینک کی سرویس لیں تو سب سے پہلے ہم اس کا حکم ذکر کرتے ہیں کہ بینک سے دوسرے طریقوں سے بینک کی سرویس کو لینا ڈیپوزٹ کے علاوہ اس کا کیا حکم ہے تو ایک تو مثال کے طور پر ہم بینک میں کوئی ڈیپوزٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن بینک کے تھرو ہم کوئی سامان بینک سے خرید رہے ہیں مثال کے طور پر ہندوستان میں یا دوسرے ملکوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینک والے آپ کو گاڑیاں بیچتے ہیں بینک والے اور بہت ساری چیزیں بیچتے ہیں جس میں آپ کی وہ تمہل کرتے ہیں تو ہم اس میں بینک میں پیسہ ڈیپوزٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی دوسری خدمات کو لیتے ہیں تو اس کا حکم یہ ہے اگر آپ بینک سے کوئی سرویس لے رہے ہیں ڈیپوزٹ کے علاوہ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں سود نہ ہو اور کوئی دوسرا شرعی محضور نہ ہو جیسے بینک وہ چیز بیچے جس کا وہ مالک نہیں ہے اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو شرعی محاضیب سے خالی ہو تو جائز ہے مثال کے طور پر آپ بینک میں گئے بینک گاڑیاں بھی گاڑیوں کا بھی کاروبار کر رہا ہے آپ نے بینک سے گاڑی خریدا کبھی آپ قیش دے کر کے خرید سکتے ہیں کبھی آپ کسٹوار خرید سکتے ہیں قیش دے کر کے آپ خرید رہے ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ بینک کے پاس داری ہے بینک نے آپ کو گاڑی دیا پر پیسہ لیا یہ جائز ہے یہ بھی بینک کی سرویس ہے لیکن یہ جائز ہے اس لیے کہ اس میں کوئی شرعی محضور نہیں ہے اس کے علاوہ لیکن اگر بینک سے آپ گاڑیاں قسط پر لے رہے ہیں اور اس قسط کے اندر قسط والے معاملے کے اندر بینک یہ شرط لگا رہی ہے کہ اگر آپ نے وقت سے قسطیں نہ بھری تو آپ کو زیادہ دینا پڑے گا تو پھر یہ سود ہو گیا تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا لیکن اگر ایسی کوئی شرط نہیں ہے تو قسط پر بھی بینک سے گاڑی یا کوئی سامان لینا کیجائز ہوگا کہ جب بینک گاڑی لیتا ہے یعنی کسی انسان کو قرض پر وہ گاڑی دلواتا ہے اور وہ انسان بھر نہیں پاتا تو گاڑی ضبط کر لی جاتا ہے میں اگر انشاءاللہ بات کمپلیٹ کروں گا اگر بات کمپلیٹ کروں گا تو ساری صورتیں آگے ہو جائیں گی یہ سوال اصل میں یہ کی سامنے آتا رہتا ہے تو اگر بطور خاص اس پر آپ گفتگو کریں بینک جو ہے شیک اس کا کم قیمت پر دیتا حالانکہ مارکیٹ میں اسی کار کی اسی کنڈیشن کے کار کی قیمت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس وقت بینک جو ہے کم قیمت پر دیتا یہ جائز ہے بینک جو ہے بینک سے جو آپ گاڑی ہم گاڑی تو مثال کے لیے کر رہے ہیں اگر آپ بینک سے گاڑی لے رہے ہیں تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ گاڑی بینک کی اپنی ملکیت ہے بینک آپ کو بیچ رہا ہے اب وہ چاہے ایک کروڑ کی گاڑی آپ کو ایک لاکھ میں بھی بیچ رہا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے وہ اس کا سامان ہے جتنے میں چاہے وہ بیچ سکتا ہے دوسری صورت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ گاڑی جو ہے بینک کی ملکیت نہیں ہوتی ہے بینک گاڑی کا کاروبار نہیں کرتا ہے بلکہ وہ کرتا کیا ہے کہ آپ بینک میں جائیں گے آپ کو وہ رسید آپ کو رسید بنا کر کے دے گا آپ مثال کے طور پر آپ کو لینڈ پروزر خریدنی ہے آپ نے کہا مجھے لینڈ پروزر چاہیے بینک والا کہے گا کہ میں آپ کو اتنے اتنے میں یہ گاڑی خریدوا دوں گا ٹھیک ہے آپ وہ پیسہ وہ آپ کو ایک رسید بنا کر کے دے گا بینک والا آپ کو رسید لے کر کے لینڈ پروزر کی کمپنی میں جائیں گے وہ گاڑی آپ کو مل جائے گی گاڑی کی اصل قیمت کم ہوتی ہے بینک والا آپ سے قیمت زیادہ لے گا یہ تو آپ کا سوال ہے یہ ایک سوال بھی بن سکتا ہے اس میں دو خرابیاں ہیں اس میں دو خرابیاں ہیں پہلی خرابی تو یہ ہے کہ بینک آپ کو وہ سامان بیچ رہا ہے جو بینک کی اپنی ملکیت نہیں ہے اور حدیث کے اندر ہے سوال پھر میرا دوسرا ہے بینک نے جیسے یہ بندہ گیا یہ دکان پر گیا اس نے کار لے لی لیکن یہ ادا نہیں کر پائے بینک کو پیسہ تو اس کو ضبط کر لیتا ہے بینک اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کی گالی ضبط کر لیتا ہے اور پھر وہ کسی تیسرے انسان کو بیچتا ہے اور وہ کم قیمت پر بیچتا ہے حالانکہ مارکٹ میں اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو پھر جیسے اس پر آتے ہیں میرے خیال سے شیخ کو مکمل کر لینی چیز جو بات وہ کہہ رہے تھے کیونکہ یہاں انڈیا میں جو اس ٹائپ کا معاملہ جو بینک بیچ رہی ایک کار وہ ویسے ہی ہوتی ہے جو ان کے پاس پوزیشن نہیں ہوتا ہے ملکی اتنی ہوتی ہے انڈیا میں کہاں اسلامی کسی لیتا ہے آپ سعودین کالمیاں نہیں دے سکتے ہیں دیکھئے عزیز پریل صاحب اصل میں صورت ایک نہیں ہے صورتیں کئی ہیں اور سب پر الگ الگ بات اگر آپ اہم نہیں کریں گے تو خلط ملک ہو جائیں گی چیزیں ایک صورت تو یہ ہے جیسا میں نے ارض کیا کہ بینک کے پاس گاڑی موجود ہے بینک نے مجھ سے بیچا وہ جتنے میں چاہے بیچ سکتا ہے بس سرط یہ ہے کہ اگر کسٹ سے بیچ رہا ہے تو بیچ میں یہ سرط نہ لگائے بیاز کے سرط نہیں ہونی چاہے شیک لیکن یہاں انڈیا کی اگر ہم بات کریں یہ چیز سن کر کوئی انڈیا میں سننے والا کیا سچے گا کہ یہاں کی بینک میں جاؤ یہاں کی بینک جو بیچے گی وہ میرے لینا گاڑی لینا جاہز ہے کیونکہ یہ دکتور نصیم نے کہا ہے لیکن یہاں کی جو بینک جو ہے نا شیک ان کے پاس پوزیشن نہیں ہوتا ہے جیسے سعودی میں راج ہی بینک وغیرہ کار شو روم کے ساتھ پارٹنشپ کر کے کرتے ہیں ایسے یہاں پہ نہیں کیا جاتا ہے یہاں پہ یہی ہے کہ وہ بیچنے والا الگ ہے بینک کے پاس بلکل پوزیشن نہیں ہے بینک کیا کر رہے ہیں وہ ایک دف لاکھ کی گاڑی کے بدلے میں بارہ لاکھ لے رہے ہیں پیسے کے بدلے میں یہ خطان جائز نہیں ہے میں نے اسی لیے میں بار بار دونوں کو الگ کر رہا ہوں کہ بینک کے پاس اگر ملکیت نہیں ہے گاڑی کی وہ کسی کمپنی کے پاس آپ کو بینک بھیج تو یہ جائز نہیں ہے جی شیک آپ آپ کی ویڈیو شکل دائیں زید بھائی مزید آپ اس سوال پر روشنی ڈالیں دیکھیں مسئلہ کیا ہے نا کہ وہ بینک کے پاس جب پوزیشن نہیں دوتا ہے اور بینک بھیج رہی ہے کار کی کمپنی میں اب کار کی کمپنی کے پاس حقیقت میں کار کی کمپنی میں آدمی جاتا ہے کار کے شو روم میں جاتا ہے کار کا شو روم بینک کا فنانس ارنج کرتا ہے تو بینک بیچ رہی نہیں ہوتی ہے اگر بیچنے والی بینک ہوتی نا تو اس میں پرابلم نہیں تھا مان لیجیے مثال کے طور پر کار کا شو روم کہہ کہ بھائی ایسا کرو آپ یہ گاڑی کے انسٹالمنٹس میں پیمنٹ دو ہمیں چلے گا لیکن کار کے شو روم کا پرابلم کیا اتنا فنانس اس کے پاس ہونا چیئے تو بینک پکچر میں آتی ہے بینک کہتی کار کے شو روم کو آپ کو دفلہ چیئے گیلو دفلہ کیش بارہ لاکھ جو آئیں گے انسٹالمنٹ میں پندرہ لاکھ جو آئیں گے انسٹالمنٹ میں ہم لوگ لے لیں گے پیسے کے بدلے میں پیسہ ہے یعنی کلیر کٹ سودی معاملہ ہے تو انڈیا میں اس طرح کا سسٹم چلتا ہے کہ بینک کے پاس پوزیشن نہیں ہوتا ہے وہ پیسے کے بدلے میں بس پیسہ لے کر پیسے کے بدلے میں پیسہ لے کر وہ بڑا ہوا اضافی پیسہ لے رہے ہوتے ہیں جو کلیر کٹ سودی معاملہ ہے ہاں اگر کار کی کمپنی خود دے رہی ہوتی انسٹالمنٹ سے یا بینک خود کار کے بزنس میں پارٹنشپ اغیرہ کر کے انسٹالمنٹ وہاں دے رہی ہوتی پروڈکٹ سیل کر رہی ہوتی تو بات الگ ہوتی لیکن ایسا معاملہ جب یہاں نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی چندر پرابلم ہے اور یہ اس کا ہی دنیا دی معاملہ ہے باقی دکٹور بھی اس پارے میں اللہ حکر دکٹور نسیم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں نیٹوارٹن کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا سلسلہ آپ اپنی بار جاری کریں جاری رکھیں جی زیر پٹیل صاحب آپ نے بلکل صحیح کہا اگر بینک کے پاس بینک گاڑی کا مالک ہے تو بیش سکتا ہے جس طرح سے چاہے اس طرح بشرتے کی اس میں سوڑ وغیرہ کی شرط نہ ہو لیکن ہندوستان میں جو ہوتا ہے کہ بینک کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہوتی ہے بینک جو ہے آپ کو احالہ کرتا ہے کسی کمپنی کی طرف آپ کمپنی سے گاڑی لے لیں گے بینک وہاں پہ آپ کی گاڑی کی قیمت کو عدا کرے گا بینک وہاں پہ دس لاکھ عدا کرے گا اور آپ سے بارہ لاکھ لے گا تو یہ جو بینک عدا کر رہا ہے وہ ایک طرح سے بینک آپ کو قرض دے رہا ہے قرض آپ کو دے رہا ہے مختصر ہم بہت سمیٹنا چاہیں گے اس کو کیونکہ بینک نے آپ کو دس لاکھ آپ کی طرف سے دس لاکھ قرض عدا کیا اور آپ سے بارہ لاکھ لے سمجھ میں آگئی ہوگی ایک سامین کے بات کہ جو بینک دے رہا وہ پیسہ دے رہا ہے اس پر اضافہ نہیں ہو سکتا یہ سودھی قرض ہوگا صاف صاف جی بلکل مزید آپ نے کچھ اور باتیں آپ کو کرنی تھی اس کی صورتوں کے تعلق مختصر بہت میں ارض یہ کر رہا تھا کہ بینک سے جو ہم سرویسز لیتے ہیں وہ بعض سرویسز حلال ہو سکتی ہیں یا ایک سرویس بینک سے یہ لی جاتی ہے مجھے بہت زیادہ ہندوستان کے بینکوں کے سلسلیں بہت معلومات نہیں ہے ایک سرویس یہ لیتی ہے لیا جاتا ہے کہ آپ نے بینک میں بینک کو پیسہ دیا اور آپ کا مالک یہ بیجلی کمپنی سے بل آتا ہے آپ نے بینک کو پیسہ دیا ہے کہ یہ پیسہ آپ کو خارج نہیں کرنا جب بیجلی کا میرا بل آئے گا تو آپ کو پی کرنا ہے اس کے بدلے میں بینک جو سرویس دیتی ہے آپ سے پیسہ نہیں لیتی ہے اجرت لیتی ہے اپنے کام کرنے کا تو اگر اس طرح کی صورت ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ خیال نہیں ہے یہ نکتہ کہ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں بینک اس پیسے کو خود استعمال نہیں کرے اس کا استثمار نہیں کرے گی کیونکہ جب اس کا استثمار کرے گی تو یہ دوسری شکل میں یہ چیز داخل ہو جائے گی تو اس طرح سے بینک کی یہ سرویس بھی آپ لے سکتے ہیں دوسری شکل جو بینک کی سرویس لینے کی ہے ڈیپوزٹ کر کے بینک میں ہم پیسہ ڈیپوزٹ کریں اور اس سے سرویس لیں تو اگر آپ بینک میں سودی بینک میں پیسہ ڈیپوزٹ کر رہے ہیں اور بینک اس پیسے کو احتمال کر رہی ہے کسی بھی کام کے لیے تو یہ جو ڈیپوزٹ ہے یا تو سود کے ساتھ ہوگا یا بغیر سود کے ہوگا اگر یہ ڈیپوزٹ چاہے سود کے ساتھ ہو یا بغیر سود کے ہو ہر صورت میں ناجائز ہے اگر سود کے ساتھ ہے تب تو معاملہ کلیر ہے کہ بینک آپ سے پیسہ لے رہی ہے آپ کو زیادہ دے رہی ہے یہ معاملہ کلیر ہے کہ سود لینا جائز نہیں ہے لیکن کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے بینک میں پیسہ ڈیپوزٹ کیا ہم اس سے سود نہیں لے رہے ہیں تو پھر یہ کیوں حرام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جو پیسہ ڈیپوزٹ کر رہے ہیں بینک کا سودی جو کاروبار ہے یہ اسی پر چل رہا تو گویا کہ آپ تاؤن کر رہے ہیں بینک کا آپ اس کے سودی کاروبار میں اس کا تاؤن کر رہے ہیں لہٰذا یہ تاؤن یہ ہوئی کہ جو بینک کو پیسہ ہم دیتے ہیں وہ بطور قرض ہوتا ہے بطور ادھار ہوتا ہے بطور امانت ہوتا ہے تو اس پر کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں امانت نہیں امانت نہیں ساری ادھار اور قرض ہوتا ہے جی جو ادھار اور کرز ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا ہے جس طرح سے ایک شریک ہوتا ہے پارٹنر ہوتا ہے اگر وہ کچھ پیسے ہمیں دے رہا بزنس کر کے تو اس میں حرج کیا ہے تو یہ صورت واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ کرز ہے جی بلکل بلکل میں بہت مختصر میں اس کو کلیر کر رہا ہوں ہم جو بینک میں پیسہ ڈیپوزٹ چٹتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے اس کی قیفیت کیا ہے بہت سارے لوگ جو آپ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بینک کو پیسہ اپنا اس لیے دے رہے ہیں تاکہ بینک حفاظت کرے اور امانت کے طور پر بینک کے پاس رہے اور بینک بعد میں ہم کو پیسہ واپس کر دے گا اور اگر تھوڑا سا ہم کو فائدہ بھی دے رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں لیکن یہ غلط ہے غلط کیوں ہے بینک میں جو ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں ڈیپوزٹ کر رہے ہیں وہ امانت نہیں ہے بلکہ قرض ہے ایسا اس لیے کیونکہ امانت کا قائدہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز کسی کے پاس مطور امانت رکھتے ہیں تو وہ آدمی اس میں تصرف نہیں کر سکتا اس کو استعمال نہیں کر سکتا اگر ہم اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو وہ قرض ہو گیا کیونکہ یہ قائدہ فقہیہ ہے شریعت کے اندر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کوئی سامان کسی کے پاس بطور امانت رکھا اور اسے اجازت دے دی کہ آپ استعمال کر سکتے ہو تو وہ امانت نہیں رہ جاتی ہے وہ چیز خارج بن جاتی ہے یہ ایک دلیل دوسری دلیل یہ ہے کہ بینک میں جو ہم پیسہ جما کرتے ہیں اگر کل کو بینک جو ہے گھاٹے میں چلا جائے تو بینک یہ ذمہ دار ہے بینک زمانت دیتا ہے ہم کو کہ ہم آپ کو آپ کا پیسہ واپس کریں گے جبکہ امانت میں ذمہ داری نہیں ہوتی ہے امانت اگر جس کے پاس آپ نے رکھا ہے اگر اس نے کوئی کمی اور کتا ہی نہیں کیا ہے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے تو جو ودیعہ اور امانت ہے اس میں جو امین ہے وہ ذمہ دار زامین نہیں ہوتا ہے جبکہ بینک میں زامین ہوتا ہے اس کا مطلب وہ جو ہے امانت نہیں ہے ہاں اس مسئلے پہ گفتو بہت طویل ہوگی کیونکہ فقی مسئلہ تھا تفصیل گفتو بھی ضروری تھی لیکن ابھی میں سوال دوسرا سوال ملنا چاہوں گا کیونکہ سودی بینک سودی جو نظام ہے اور سود کی تباہکاری ہم نے دیکھی مختصر طور پر اور اسلامی اعتبار سے بھی بیچ بیچ میں بات آتی رہی ہے کہ سود کس قدر خطرناک ہے تو اب یہ بات آتی ہے کہ بینک سے پھر بچا کیسے جائے کیونکہ ہر ایک کے لیے ناغذر ہو گیا ہے یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہو گیا ہے تقریبا ہر انسان ہے جس کا بینک اکانڈ موجود ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس سے بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں زید بھائی زید پٹیل صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس بینک سے بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سودی نظام اور سودی سسٹم اور سود کی برائی کو تمجھنا اور اسے دل سے نفرت کرنا نافسند کرنا اب یہاں کیا معاملہ ہے لوگ اس سسٹم سے بہت راضی اور خوش ہیں سودی نظام اور سسٹم تو ان کو لگتا ہے اس میں کوئی پرابلم کیا ہے پرابلم نہیں ہی کوئی تو پہلے تو سوچ سے بات شروع ہوتی ہے اب ایک بار وہ سوچ بنتی ہے کہ چلو ہم سود کے پرابلم کو سمجھتے ہیں ہم اس سودی نظام سے بچنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پانے کا بھی ذریعہ ہے آخرت کی سزا پانے کا بھی ذریعہ ہے اور دنیا میں بربادی اور economic problems پانے کا بھی ذریعہ ہے تو پھر یہ سمجھنے کے بعد ایک لوگ ایک سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے انٹریس پری بانکس پائم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اگر بانکس کی اجازت نہیں ہے فوری طور پر تو کیا کیا جائے تو پھر اس کے اندر یہ کوشش کی جائے کہ اپنی demand اپنی باتوں کو اچھی طرح سے legal دائرے کے اندر رہتے ہوئے پیش کیا جائے اور کچھ اگر بیسا نہیں تو چھوٹی credit society یا کیا اور چیز ہو سکتا ہے وہ کیا جائے دوسری چیز جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کم سے کم یہ تو فوری طور پر جگہ جگہ پر کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے chambers of commerce بنانا چاہیے اور وہ chambers of commerce کو کیا کرنا چاہیے investor اور businesses کو connect کرنا چاہیے تاکہ ہمارے businesses کو banks کی طرف نہیں جانا پڑے ہمارے startups کو ہمارے جو لوگوں میں business start کرنے کی چاہت ہے تمنا ہے خیال ہے ambition ہے plan ہے تو وہ لوگ banking system کے پر محتاج نہ ہو اور جو investor ہے اس کو secure کرنے کا system بنائے رہے اس میں وہی خرابی نہیں آئے کہ جو bank میں خرابی آتی ہے کہ ہم نے پیسہ جمع کیا اور وفر اس کو invest کر رہا ہے نہیں وہ جو chamber of commerce رہے وہ دونوں کو connect کرے اور secure کرے system کے تحت secure کرے دیکھیں یہ ساری چیزوں کے security کی system ہے یہاں تک کہ آپ اگر کرز بھی کسی کو دے رہے ہیں تو اس کو کرز کو لکھ لینا قرآن کی سب سے جو لمبی آیت ہے اور کس طرح سے سامنے secure کرنا تاکہ جو کرز دے رہا ہے اس کی حمد بھی نہ ٹوٹے اس کو بھی بلکہ اقلاقی طور پر بھی اُبھارا جائے لیکن ایسے پوری چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو یہ کم سے کم چھوٹے چھوٹے ادارے تو قائم کیے جا سکتے ہیں پھر کم سے کم یہ چیز کی جا سکتے ہیں تاکہ یہ دونوں کو connect کیا جائے اور system قائم کیا جائے جو system کے تحت کام سے لے لیکن بات کیا ہے ماملہ لوگ جا کر اس کو بار بار compare کرنے لگتے ہیں سودی سسٹم سے تو یہ سودی سسٹم کو جب ہم cancel out کر رہے ہیں تو وہ option ہی نہ دیکھیں کیوں؟ اب دیکھو ہوتا کیا ہے کہ بہت اچھا ہے جذبہ profit ہو رہا ہے سودی بینک سے زیادہ profit دیئے تو بہت اچھی بات ہے اگر یہاں پہ loss ہوا تو لوگوں کو سودی بینک پھر یاد آیا تھی ہے اور یہ سودی بینک کے اندر تو کچھ loss نہیں ہوتا ہے وہاں تو پہ interest ملتا ہی رہتا ہے لیکن وہ کیا ہے وہ حرام کمائی ہے اور ملیس لاسل نے فرمایا ہر وہ گوشت جو حرام کمائی کھا کے بنتا ہے اس پر جہنم کی آنکھا تو حق ہوتا ہے تو ہماری ذہن نہیں ہے تو سوچ بدلنی چاہیے جب سوچ بدلے گی اس کے بعد ہی حالات ہمارے بزر سکتے ہیں مرزا مہد وصیم صاحب آپ اس بات پر روشنی ڈالیے مزید کہ کس طرح سے اس کا متابادل طرح اچھ کے جائے الٹرنیٹیو کیا ہونا چاہیے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیسے کہاں رکھیں کیسے رکھیں تو بینکوں میں پیسہ رکھنا ویسے بھی نقصان دے یعنی بینکوں میں مسلمانوں کا پیسہ سڑ رہا ہے مطلب سڑ رہا ہے اس لیے کہ اس کی قیمت دن بدن گھٹ پی جا رہی ہے اور آپ جو سودھ ہے وہ لے نہیں سکتے مسلمان دربہ لے نہیں سکتے وہ تو جائز نہیں ان کے لیے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو یا تو اس طرح کی چیزوں میں سونے یا چاندی اس طرح کی قیمتی دھاتوں کی شکل میں رکھیں محفوظ رکھیں اگر ان کے پاس بیلنس ہے اتنا اب اس کو محفوظ کس طرح سے کیا جائے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں خود بینکوں کی جائز سرویسز ہیں ان میں سے ایک سرویس لوکر کی سرویس ہے وہ جائز سرویس ہے تو آپ اس کا لوکر کو قرائے پر لے سکتے ہیں بینک سے تو خیر یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے مال کی حفاظت کا مال کی ویلیو بھی اپنی جگہ پر رہے گی اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کو انویسٹ کرے کاروبار کے اندر لگائے اور اگر خود کاروبار کی صلاحیت نہیں رکھتا تو ایسے لوگوں کو دے جو ایماندار بھی ہوں اور جو کاروبار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور جو کاروبار کرنے کی خواہش رکھتے ہوں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں تو اس طرح کا تعاون کریں اور تعاون کی نیت ہوگی اگر تو کاروبار کے باوجود اس کے اندر سواب ملے گا کیونکہ نیت آپ کسی کی مدد کی نیت سے کسی کے ساتھ انویسمنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا سواب بھی ملے گا اور آپ غیر صودی قرض دیں صودی قرض دیں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں فائدہ پہنچائیں تو قرض جب وہ لے رہا ہے تو وہ آپ کو لٹائے گا انشاءاللہ اور آپ یہ ساری چیزیں اپنی دیکھ لیں اپنی سیکیورٹی کی چیزیں دیکھ لیں آپ اس کے اندر رہن اس سے لے سکتے ہیں یعنی کوئی چیز آپ اس کی کوئی قیمتی چیز رہن اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس طرح کی جو بھی شریعت نے سیکیورٹی کی اجازت دی ہے تو آپ قانونی طریقے سے اپنے آپ کو سیکیورٹ کر لیں اور جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے کریں لیکن بینکوں میں پیسہ رکھ کے سرانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو مارکٹ میں لائیں اس کا تداول ہو اور اگر آپ کو بلکل سٹور ہی کر کے رکھنا ہے تو آپ کسی قیمتی دھاتوں اگر ہمیں یا کسی اور چیز کے اندر انویسٹ کر کے رکھیں جہاں پر آپ کا پیسہ میں رکھیں تو اس طرح سے آپ بینکوں سے دکتور نسیم صاحب بیت المال بھی کیا کچھ اس میں فائدہ کر سکتا ہے بینکنگ یعنی سودی بینکنگ کو ختم کرنے میں یا اس کے استعمال کو سود کے استعمال کو کم کرنے میں بیت المال کچھ فائدہ دے سکتا ہے کی نہیں دیکھئے بیت المال کا نظام تو جہاں تک میرا علم ہے اگر بہت دوسری طریقے سے ہو ہمترین سوستان میں تو ہو ورنہ کسی منظم پیمانے پر میرے علم میں بیت المال نہیں بیت المال اگر بیت المال قائم کریں اور بیت المال یہ مداربہ کرے لوگوں کے ساتھ مداربہ کرے مطلب اس میں آپ انویسٹ کریں اور فائدہ اور نقصان دونوں میں شریک رہیں یہ بھی تجارت کی ایک شکل ہے دیکھئے آپ نے ابھی اس سے پہلے والے سوال میں متبادل کی بات کی اس کا متبادل قرآن کے اندر ہمارے سامنے اسی آیت کے اندر موجود ہے جس میں سود کی بات کہیں گئے ہماری شریعت کی ہماری شریعت کا اصول ہے کہ ہماری شریعت الٹرنیٹ دیتی ہے ہر چیز میں آپ کوئی چیز بتائیے حرام چیز جس کو شریعت نے حرام کہا ہو اور اس کا الٹرنیٹ نہ دیا ہو کوئی ایک چیز بتائیے تو جہاں پر اسلام نے سود کو حرام کہا وہاں پر بیئے کو جائز کہا آپ بیئے کیجئے بیئے کی ایک ہزار شکلیں موجود ہیں اس کی ایک شکل جو آپ نے کہا بیت المال کے ذریعہ سے بھی وہ شکل ہو سکتی ہے بیت المال مسلمانوں کا قائم ہو وہاں پر لوگ پیسہ دیں اور وہ اس سے بیجنس کریں فائدہ اور نقصان میں دونوں شریف ہو تو اس کی شکل ہو سکتی ہے لیکن ہندوستان میں چونکہ میرے علم میں بیت المال کا ایسا کوئی نظام ہے نہیں لیکن بہت دیکھئے سب سے اہم بات آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہئے کہ یہ چیز حرام ہے مجھے اس سے بچنا ہے اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہزار طریقے اور ایک نکتہ یہاں پر بہت اہم نکتہ جو آپ نے شروع میں کسی سے سوال کیا تھا وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے بینک کو پیسہ دیا اور بینک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور تھوڑا سا ہم کو بھی دے رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے یہ مطلب دہنیت ہے لوگوں تو اس میں جو آپ کو جو نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرض کا معاملہ ہے قرض کو ہماری شریعت کس نگاہ سے دیکھتی ہے کیا قرض کو ہماری شریعت پیسے اور مادے کے نگاہ سے دیکھتی ہے یا کسی اور نظریہ سے دیکھتی ہے قرض ہماری شریعت میں قرض کی مشروعیت اس لیے ہے تاکہ ہم دوسروں کے اوپر احسان کر سکے تو قرض کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے ہماری شریعت کے اندر وہ احسان کا ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنے کا ہے جبکہ جو موجودہ اقتصادی نظام ہے دنیا کے اندر وہ قرض کو مادے کے ناحیے سے دیکھتی ہے تو جب آپ اس کو احسان کے ناحیے سے دیکھ رہے ہیں تو احسان کے بدلے میں آپ کو عجر ملے گا آپ پیسے اور مادے کی توقعوں کیوں کر رہے ہیں تو دیکھنے کا جو نظریہ ہے شریعت کا اور دنیا والوں کا وہ نظریہ غلط ہے وہ نظریہ اگر سمجھے اور اس کو بدلنے کی کوشش کریں تو یہ اس کا ذہن میں نہیں آئے گا کہ اگر ہم نے قرض دیا تھوڑا سا فائدہ لے لیں تو کیا ہوگا قرض فائدے کے لیے دیا ہی نہیں جاتا ہے قرض احسان کیلئے دیا جاتا ہے پٹل صاحب سوال میرا آپ سے کی بینک جو کہ ہمارے ایم بی اے کے لوگ پڑھائی کرتے ہیں ایم بی اے کی پڑھائی ہوتی ہے یا پھر اس طرح سے بزنس کی جو پڑھائی ہوتی ہے اس کا آخری نکتہ یہی نظر آتا ہے کہ اس کو کسی بینک سے جھننا پڑے گا تو اس کو سرویس ملے گی تو کیا اسی صورت میں وہ سرویس یعنی وہ پڑھائی کر سکتا ہے کی نہیں یا اس پڑھائی کا اور کن چیزوں میں جائز چیزوں میں وہ استعمال کر سکتا ہے بینک سے ہٹ کر کے جو بات آپ نے کہی نا یہ ہماری منٹل سلیوری ہے یہ ہماری تہنی گلامی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک سے جڑنا ہی پڑے گا اور کوئی جواب ہی نہیں ہے مارکٹ میں یہ گلامی ہے در دیکھیں گے کہ حرام پڑھائی کر رہا تو بینک سے جڑے گا تبی نوکری حرام محدود ہے حلال ساری چیزیں حلال ہیں وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْرِ اللہ تعالیٰ نے کہا تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے وَحَرْ مَرْبَا خود کو حرام کیا ہے حرام چیزیں لیمیٹڈ ہیں حلال بہت ساری ہے تو ہمیں آؤٹ آف دو باکس چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کیا کیا پاسبیلٹی ہے اور حقیقت میں ایک چیز ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے فرنٹیرز ہیں جس میں دیکھا سکتا ہے اگر ایک آدمی ذہن کھول ذہن کھول کر دیکھیں تو اس کو بہت ساری چیزیں ملے گی جو استعمال کر سکتا ہے جس میں جا سکتا ہے جوب ہے بزنس ہے ایر اپورچنیٹیز ہے مسال کے طور پر مسال کے طور پر مسال یہ ہے کہ کسی ساری مسال ہے آپ بزنسز دیکھئے کہ بزنسز کے اندر اپنی سرویسز دینا بزنسز کے اندر کمپنیز میں کورپوریٹس ہو وہ دپارٹمنٹ سے بچنا ہے وہ سیلز ہو مارکٹنگ ہو پروڈکشن ہو پلاننگ ہو کسی سارے سیکٹر ہو رہے مطلب بہت سارے ہیں جہاں پہ اس کے پاس جوب اپورچنیٹیز ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور حلال کی بہت ساری چیزیں ہیں بینک سے تو کروڑنا پھر بھی پڑھے گا بینک سے تو بینک کا کام تو ٹھیک ہے کیسا ہے ماملہ جو چیز مجبوری ہو کہ بینک اکاؤنٹ رکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نہیں رکھیں گے آپ گھر میں پیسے نہیں رکھ سکتے ہیں لیگل طور پر آپ کو رکھنا پڑ رہا ہے جو مجبوری ہے تو ہم اللہ سے امیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز وہ مستقری ہو علی جو اس پر فورس ہے ملہا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ ناف کی ہے وہ مجبوری کے طور پر مجبوری یہ نہیں ہے کہ وہ فکس دیپوزٹ کر دے وہ کوئی مجبوری نہیں ہے لیکن اگر بینک اکاؤنٹ رکھنی کی مجبوری اور کوئی اسلامی بینک نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے لیکن ہم دیکھیں کہ وہ مجبوری کے علاوہ باقی کام کمائی کے ذریعوں میں کتنے ساری چیزیں آپ بھی خود اپنا سٹارٹ اپ سٹارٹ کرے اور اگر مان لو مثال کے طور پر کہیں پہ کام کر رہا ہے تو اپنے ٹرمز کو واضح کریں کہ سر میں یہ چیز نہیں کرتا ہوں میں یہ چیز کرتا ہوں اور اپنے آپ کو قابل بنائیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں چیت امانتداری کم ہے چیٹنگ بہت عام ہے ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس میں در امانتداری ہوتی ہے اور وہ امانتداری کی بنیاد پر وہ اپنی ڈیمانڈ کریٹ کرے اپنی ویلیو کریٹ کرے کہ میں یہ ترمس پر آپ کے لئے بیس سرویس دوں گا چاہے وہ جس ادارے میں کام کرے بیس سرویس دے گا اور اگر بزنس سٹارٹ کرے تو وہ ایک حلال اچھے بزنس کی پلاننگ بنا کر کے وہ کچھ کام آگے بڑھا سکتا ہے انشاءاللہ مرز احمد ورسیم صاحب اگلے سوال کیلئے آپ کو ذہمت دے رہا ہوں یہ جو بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں فکس دیپوزٹ یا اس کے علاوہ بہت سارے اکاؤنٹ کے طریقے ہیں اس میں سود جمع ہوتا ہے اس میں سود جب جمع ہوتا ہے تو اس سود کا کیا کرنا چاہیے اس میں بہت سارے نظریہ پائے جاتے ہیں کچھ لوگ تو اس کو استعمال کر لیتے ہیں یہی کہہ کر کے ہمارا پیسہ ہے اور بینک نے اس کو بزنس میں لگائے فائدہ لیا تو ہم لے سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب سے آسان طریقہ ان کو لگتا ہے کہ آس پاس جو گریب ہیں چاہے وہ مسلم ہو گیر مسلم ہو اس کو دے دیتے ہیں کچھ گیر مسلم لوگ کو دے دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بینک میں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو کرنا کیا چاہیے اس کا جو بینک میں پیسہ ہم کو بطور سود ملا ہے مرزا احمد وسیل جہاں تک رہی بات فکس ڈیپوزٹ کی تو فکس ڈیپوزٹ میں تو کوئی مجبوری نہیں ہے تو فکس ڈیپوزٹ تو رکھنا ہی غلط ہے اس کے جواز کی تو کوئی صورت ہے نہیں فکس ڈیپوزٹ رکھنا پھر اس کے بعد اس میں جو سود ہے اس کو نکالنا ہے اس کے کوئی صورت نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جو جنرل ایکاؤنٹ جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کا ایکاؤنٹ انسان اگر رکھتا ہے اور اس کے اندر سود ظاہر تھی بات ہے کہ بینک دیتا ہے تو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بینک ہی میں چھوڑ دیا جائے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جس وقت وہ آپ کے بینک میں آ گیا تو وہ پوری طرح سے آپ کی ملکیت میں بھی آ گیا آپ کے قبضے میں بھی آ گیا آپ کے تصرف میں بھی آ گیا یعنی وہاں نہ لینے کا سوال نہیں ہے وہ آ جاتا ہے وہ جبرن آپ کی آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہے وہ آپ کی ملکیت میں جو آپ کے ایکاؤنٹ میں آ گیا وہ آپ کا ہے مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا نہیں ہے بینک کا ہے بینک نے ڈال دیا ہے میں بینک میں ہی چھوڑ دیتا ہوں نہیں وہ بینک میں نہیں چھوڑ وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں ہے اور وہ پوری طرح سے آپ کے تصرف میں کس قائدے کی روشنی میں کس اصول کے تحت یہ ہوا اصول یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ وہ پوری طرح سے آپ کی ملکیت میں ہے آپ کے قبضے میں آپ کے تصرف میں ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کے تصرف میں کسی کا انتقال ہو تو اس کے وطاریسوں میں تخصیم ہوگا وہ نہیں جیسے اب کسی دوسرے انسان کا مال میں کسی کو کو لاکر دے دوں اس کی پوری ملکیت میں دے دوں تو اس طرح تو صحیح نہیں ہوگا نا یہ کیونکہ وہ مالک تو حق دار ہی نہیں اس مال کا وہ مالک جائز ہی نہیں ہے تو اس کا کس طرح سے وہ مالک بن سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے کیونکہ آپ کے ایکاؤنٹ میں ہے وہ اور وہ جو ایکاؤنٹ ہے وہ آپ کے نام پر ہے وہ پوری طرح سے آپ کے تصرف میں ہے یعنی آپ بیٹھے ہوئے آج کل گوگل پہ فون پہ کسی بھی ذریعے سے آپ اس میں پوری طرح سے ہنڈیٹ پرسنٹ تصرف کر سکتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں تو جو چیز آپ کے پوری طرح سے تصرف میں آگئی پوری طرح سے جو ہے ملکیت میں ہے لیکن ہم اس کے حق دار ہیں کی نہیں ہاں نہیں حق دار نہیں ہے میں وہ ہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ یہ بات کہنا کہ اسے بینک میں چھوڑ دیں تو کوئی مانا نہیں رکھتی اللہ یہ کہ آپ برانچ میں جا کے برانچ کے منیجر وغیرہ سے بات کریں کہ بھئی مجھے سود کی ضرورت نہیں ہے آپ سود نہ ڈالا کریں میرے کاؤنٹ میں تو وہ ایک الگ صورت ہو جائے گی اگر واقعیتاً وہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سود نہ ڈالیں تو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں سود نہیں ڈالتے تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے تو جو چیز آپ کے اکاؤنٹ میں آگئی وہ آپ کی ملکیت میں آگئی آپ کے قبضے میں آگئی اب آپ اس کے حق دار نہیں ہیں تو آپ اس سے چھٹکارہ حاصل کریں اس سے چھٹکارہ حاصل کریں اور بغیر سواب کی نیت کے آپ کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں اور میری نظر میں اس میں مسلم اور غیر مسلم کی شرط لگانا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ اس پیسے سے چھٹکارہ حاصل کر رہے ہیں اور اس کے لیے جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے لیے وہ سود نہیں ہے آپ کے پاس ایک ایسا پیسہ آ چکا ہے زبردستی آپ کی ملکیت میں دیا جا چکا ہے جس کے آپ حقدار نہیں تھے آپ وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں جو ضرورت مند اللہ وآلہ دکتور نسیم صاحب آپ کا کیا کہنا اس سوال کے بارے میں تو شیخ نسیم صاحب نے جو نتیجہ بتایا اس نتیجے سے میں متفق ہوں جو مقدمہ ہے تھوڑا سا اس میں میرا اضافہ ہو دیکھئے ہماری شریعت میں قائدہ ہے کہ جو چیز حرام طریقے سے آپ کے پاس آتی ہے آپ اس کے مالک نہیں بنتے ہیں یہ قائدہ امہ حرام چیز طریقے سے آنے والی چیز کے آپ مالک نہیں بنتے ہیں آپ کے تصرف میں آتی ہے یہ بات صحیح آپ کے تصرف میں وہ آئی ہے تصرف الگ چیز ہے ملکیت الگ چیز آپ نے کسی سے اگر کوئی چیز چوری کر لیا مالک یہ غلط طریقے سے لیا آپ نے کیا آپ اس کے مالک ہوئے آپ مالک نہیں ہوئے اس کے تو حرام چیز طریقے سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے تصرف میں وہ چیز آگئی ہے تصرف کا مطلب میں آڈینس کو بتا دوں کہ اس میں ردو بدل کر سکتے ہیں آپ چینجز کر سکتے ہیں اسے دے سکتے ہیں لے سکتے ہیں اس کو کہاں استعمال کرنا ہے کہاں استعمال کرنا ہے آہ تو اختیار آپ کو ہے کہ اس کو کہاں لگانا ہے کس جگہ اس کو دینا ہے تو یہ اختیار دیا گیا ہے لیکن اس کو آپ اس کے مالک حقیقی ہیں وہ نہیں ہے مالک نہیں ہے مالک جب آپ بن گئے تب تو آپ کے لئے جائز ہو جائے گا یعنی ایک چیز آپ کے پاس آگے اس کو آپ لگا ادھر در دے دیں کسی کو لیکن یہ کہ اس کے مالک آپ ہیں آپ کو حق تصرف ہے آپ کو حق تملک نہیں ہے ملکیت پانے کے آپ حق دار نہیں ہے آپ کو حق تصرف ہے مالک نہیں ہے لیکن خرچ کر سکتے مالک نہیں ہے لیکن خرچ کر سکتے خرچ کہاں کرنا ہے دیکھئے خرچ آپ کو ایسی جگہ پر کرنا ہے جہاں سے آپ کو فائدہ نہ ہو مباشر طریقے سے دائریکٹ طریقے سے آپ کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری شریعت میں قائدہ ہے کہ الحرام لے تصویحی جو غلط طریقے سے جو مال حاصل کیا گیا ہے تو حاصل کرنے والے کے لیے وہ مال حرام ہے لیکن غیر قاسد کے لیے جو جنہوں نے حاصل نہیں کیا ہے ان کے لیے وہ حرام مال نہیں ہے کیونکہ جو حرمت ہے وہ مال کے اندر چھتی ہوئی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں جو نوٹ ہے اس نوٹ کے اندر حرمت نہیں چھتی ہوئی ہے جو طریقہ ہے اس طریقے کی وجہ سے وہ مال حرام ہوا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ایسی طریقے پر استعمال کریں جہاں سے دائریکٹ آپ کو فائدہ نہ ہو کیونکہ اگر آپ کا فائدہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو کھایا تو آپ کسی مسلم کا پریشان حال کو بھی دے سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ اگر مسلم بھی کوئی ایسا ہے جو بہت مجبور ہو چکا اسی کو دیا جا سکتا ہے دیکھیں جو سود کا مال جو آپ کو ملا ہے اور جس کے تصرف کی کہاں آپ کو ہے تو آپ کو کسی احسن طریقے سے یا تو آپ مرافق عامہ میں کر دیجئے یعنی مخالے عامہ میں یا کسی ضرورت مند کو دے دیجئے آپ وہ ضرورت مند مسلم بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے مسلم کو نہیں دے سکتے مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں شک کہتے ہیں مسلم میں بہت مجبور مسلم میں بہت مجبور ہوں جس کے حرام بھی حلال ہو گیا اس کو دے سکتے دیکھئے دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے کہ نہیں دے سکتے دلیل اس کی کیا ہے اس لیے کہ اصل تو حل ہے ہاں تو اس کے لوگوں کے جو لوگ ایسا بولتے ہیں ان کی نظر میں وہ مال حرام ہے تو اسی کے لیے انہوں کہتا ہے کہ وہ حلال اسی وقت ہوگا جب وہ ایسی کنڈیشن میں آ جائے کہ حرام بھی اس کے لیے حلال ہو جائے دیکھیں اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو مال حرام ہے وہ حرام کس کے لیے ہے آپ نے جو لے رہا ہے جو براہ راست لے رہا ہے جس کا مال کے اوپر وہ سود آیا ہے اس کے لیے حرام ہے اس کے لیے حرام ہے وہ جو حرمت ہے اس کرنسی نوٹ سے چپکی ہوئی نہیں ہے حرمت اگر وہ کسی دوسرے کے پاس جائے گا تو اس کا حکم چینج ہو جائے گا بلکل چینج ہو ہے اس کی دلیل حدیث کے وہ جو واقعہ ہے جو بریرہ والی روایت ہے اس کے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے حدیعہ ہے جی شاکم انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی آڈینس کے امید ہیں آڈینس نے اس بات کو سمجھا ہوگا ایک سوال اور مختصر سا لے لیتے ہیں لیکن مختصر الفاظ میں کہ اسلامی بینک کبھی ہمارے اندوستان میں موجود ہے کی نہیں زید پٹیل صاحب اسلامی بینک ہمارے اندوستان میں موجود ہے کی نہیں لیکن اسلامی بینک اسلامی بینک کے نام صرف نہیں موجود ہے اور اس کی پرمیشن آر وی آئی سے ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ اس کا ہمیں ریکویسٹ اور ڈیمانڈ اچھے لیگل دائرے میں ریکٹر کرنا چاہیے لیکن کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہو سکتی ہے جو کچھ ایک لیمیٹیڈ دائرے کے اندر قائم ہوئی ہو جس کا کچھ لیمیٹیڈ چیز کے اندر کچھ کچھ اس کے کام ہو جو صحیح ہو ایسے ممکن ہے جیسے کچھ چیزیں ہم سنتے ہیں لیکن لیگل طور پر اسلامی بینک سے آنی ہیں لیکن گورنمنٹ کے سامنے پروپوزلز رکھے گئے ہیں کہ یہ خود انڈین ایکانومی کے لیے بہت بڑا بوم ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ اسلامی بینکنگ کو لائے جائے اور حقیقت میں جب گورنمنٹ مشکل حالات میں ہوتی جب کنٹری کی کانومی مشکل دور سے گزرتی ہے تو گورنمنٹ نے کئی بار ویسے دور میں کنسیڈر بھی کیا ہے بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا فل پرمیشن ایک مل جائے اور جو خود سب مسلم کے لیے نہیں سب جو سود سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے نہیں بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود اس کی اہمیتوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ایکنومک بینیفٹس کو سمجھتے ہیں اور وہ لوگ بھی اس میں شاید شریک ہونا چاہیں گے بہت سارے نور مسلم لوگ ہیں جو خود سود کے خلاف ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ آج کی گفتگو میں ہم نے بات کی سودی بینکنگ کے تعلق سے ناظرین اسلامی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی سود انٹریسٹ کہہ لیجئے یا بیاج کہہ لیجئے وہ ہمارے لیے ہماری ایکنومی کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے اس سلسلے میں جو انسان غریب ہوتا ہے وہ مزید غریب ہو جاتا ہے اور امیر جو لوگ ہوتے ہیں وہ امیر سے امیرتر ہوتے جاتے ہیں اور اس طرح سے انیوکیولیٹی جو ہوتی ہے نامساوات مساوات کا جو پلڑا ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے تو ایسے میں ہمیں سود کی تباہکاریوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی کیا تباہکاریاں ہیں اس کے کیا نگیٹیو پہلو ہیں اور پھر اس عمل کو چھوڑ کر کے ایسی راہ اپنانے کی کوشش کریں جہاں پر سود کا لیندین نہ ہوتا ہو اور سود کو خود اس سے بچیں اپنے کاروبار کو اس سے بچائیں اور جو بھی اپنے آس پڑوس کے لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ سودی لیندین چھوڑ دیں اس کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے امید ہے کہ آج کی باتیں تمام سامین نے سنی ہے بغور اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ اور اسی طرح سے ہم شکر گزار ہیں پر تشریف لائیں پھر ملیں گے ہم کسی اور اپیسوڈ میں تب تک کیلئے دیجئے مجھے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایسی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں